برزخ کے بارے میں بتائیں برزخ نام ہے پردے گا وَمِمْ بَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ قِلَائِوْمْ يُبْا سُوُنْ اللہ فرماتا ہے مردنے کے بعد آدمی چلا گیا اور اس کا پردہ توجہ جنا مِمْ بَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اس کے پیچھے پردہ ہے پردہ آگے ہوتا ہے یا پیچھے آگے بودھی ہے نا آگے ہوتا ہے آپ بزار میں گیا پھرکم آپ کے ساتھ پیچھے کپڑا لائے دوسرے کو پردہ کرتے ہیں میں پردہ تکیتے ہیں قرآن میں کہتے ہیں مِمْ بَرَائِهِمْ بَرَا پیچھے وہ کہتے ہیں آگے کو قرآن کہتے ہیں ان کے پیچھے پردہ ہے دنیا میں عورت کی آگے پردہ ہے قرآن نے لفظ مِمْ بَرَا بولتا ہے مسئلہ سمجھا دیا کہ جب عورت پردہ میں ہو تو باہر والا آدمی عورت تو نہیں دیکھ سکتا وہ پردے میں ہے عورت دیکھ سکتی ہے کیونکہ عورت پردے میں ہے تم پردے میں نہیں ہو مِمْ بَرَا اِمْ بَرْزَخُن پردے میں وہ ہے پردے میں تم نہیں ہو وہ بولے آپ نہ سنیں وہ پردے میں ہے اس کو عذاب ہو تمہیں پتا نہ چلے وہ پردے میں ہے تم بولو وہ سنیں تم نہیں پردے میں وہ پردے میں نہیں سمجھا نہیں سمجھا اور باہر سمجھائیں کہ میں پھر کہوں عورت پردے میں ہے عورت نے پردہ کیا چیرہ تمہیں نظر آئے اور عورت کو تمہارا چیرہ معلوم ہے جو پردے میں ہو وہ نظر نہیں آتا لیکن جو پردے میں ہو ان کو دیکھ لیتا ہے جو پردے میں نہیں ہے امی آئیشہ گئی مسلم احمر کی حدیث ہے امی آئیشہ رضی اللہ نے فرماتی ہے میں پیغمبر کے روزے پہ جاتی وہ میرا خاند تھا صدی کے اکبر دفن ہوئے وہ میرا باپ تھا کوئی پردہ نہیں تھا جب ان کے ساتھ عمر دفن ہوئے پھر میں نہیں جاتی تھی اس وقت جاتی جب میں چادر دے کیا لے جاتی حیامر عمر عمر سے مجھے حیات عمر سے مجھے لوگ کہتے ہیں اب توجہ رہے ہیں پردے میں وہ ہیں یہ تو نہیں ہے وہ یہ نا اب میں عائشہ کو عمر نہیں نظر آرے کیوں پردے میں ہیں اور یہ تو پردے میں نہیں ہے جو پردے کے اندر ہو وہ نظر نہیں آتا جو پردے سے باہر ہو وہ پردے والے کو نظر آجائے قرآن کی خلاف نہیں ہے کہتے ہیں ریسی آئیشہ قرآن کی خلاف ہے قرآن تمہیں سمجھنا ہے تو قرآن کی خلاف داتا نا ہمیں مردو تم ایک لوائے اس کے خلاف حدیث پر ایس کرو تمہیں حدیث نہیں ملے گی اقلی بگوصلہ بار اقلی بگوصلہ کہتے ہیں جی حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے منو مٹی کے نیچے سے دیکھ لیا اور حضرت عمر ایک باریک کپڑے سے نہیں جائے سکتے اس کا جواب تمہارے شہر کے اکاری میں دیا تمہیں نہیں باتا تمہیں زندگی میں اس کی قدر جو نہیں ہے تمہیں نہیں باتا اس کا جواب آپ کے شہر کے اکاری میں دیا حضرت فرماتے ہیں ایک میٹر موٹا لوہا ہو ستر میٹر لمبا ہو ادھر سے تم کرنک لگاؤ ستر میٹر دور بھی نہیں گزر جائے گی لیکن درمیان میں آدھین کا چمڑا آجا ہے جو یاد نہیں گے ایک میٹر لوہے سے گزر سکتی ہے آدھین سے کیوں نہیں گزرتی تو یہ جو جواب تمہارا وہی جواب آیا نہیں سمجھے باتا تو برزر کیسے کہتے ہیں بولیئے نا برزر کیسے کہتے ہیں عذاب اہم اگر سواب اہم اگر جنت اہم اگر جہنم اہم اگر مولانا عمر پانپوری صاحب سے کسی نے پوچھا میں نے اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے سنا ہے رائیرن مولانا عمر پانپوری مولانا سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر تھا کیا جی آپ تملیج مادمہ لگاہتے ہو اس قبر میں سام ہے میں نہیں مانتا فرمایا کیوں نہیں مانتا کیا جی مجھے نظر نہیں آتا مولانا فرمایا ہم کہتے ہیں نا تو نہیں مانتا نظر تو نہیں آتا تم کہتے ہو جو آدمی خوراک کھاتا ہے وہ سارچ نمک بن جاتا ہے شوکر چینی بن جاتی ہے آئیرن لہا بن جاتا ہے میں نہیں مانتا اگر مجھ سے مولانا ہے ایک چمچ چینی نکال دے مجھ سے مولانا ہے ایک چمچ نمک نکال دے مجھ سے مولانا ہے ایک لہا نکال دے ڈاکٹر کہتا ہے میں دکھا نہیں سکتا فرمایہ ساپ ہے میں دکھا نہیں سکتا داکتر کہتا ہے میں اس نہیں دکھا سکتا بدل کی شنگر اور ہے باہر کی اور ہے پر میں بھی نہیں دکھا سکتا یہاں کا صاحب اور ہے وہاں کا اور ہے مانکہ میں وہ داکتر نے توبہ کی اور چار ماہ کی تبلیغ جماعت میں چاہتے ہیں تبلیغ جماعت کے ستگیہ بدل دی ہیں الحمدللہ تبلیغ جماعت کی مطالفت کرنے والے گاؤں ہیں یا غیر مطلع اور یا تمہارے اشاعت و تحید کے مواتی تمہیں نظر نہیں آتا اب میں کتابوں کی تمہیں والے جی تمہیں تصبر بھی نہیں کرتا تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنے سخت جملے کو شخص کہہ سکتا ہے از سوائب المرسلہ کتاب کرو الگی سوائب میں کتاب ہے دوہا قطر سے سپی ہے اشابت و تحید نے شائع کی ہے اور لکھنے والا مصنف خان بادشاہ سرہت کیا رہنے والا ہے کہتا ہے اندرو الہ حاضر مبلغ اعظم اکبر ایک شیخ ذکریہ بہت بڑے مبلغ کو دیکھو کہتا ہے سننفہ فضائل حج اس نے فضائل حج نہیں کی ہے وَقَطَبَ فِيْهَا اَرْبَعِنَا مِنَا الْقُفْرِيَاتِ شِرْقِيَةِ الَّذِي آزَنَ اللَّهُ مِنْحَا کہتا ہے شیخ ذکریہ نے ایک کتاب میں چاریس کفر دیکھو اس نے فضائل حج اس نے فضائل حج مجھنا کتاب ہے اور تازہ کتاب تازہ چھپ کر آئی ہے کتاب کا نام ہے تازہ کتاب چھپ کر آئی ہے اصول تحفت الاشاہ فی اصول تبلیغ مندعوان اس میں پچیس اعتراضات کی ہیں تبلیغ جماعت اور اس کی کتابوں پر عبدالوکیر نے کتاب ثوابی سے لکھی ہے اور تقریر اشاعت و تحید کی امیر مانا طیب تحریر کی ہے اب بھی بولیں تمہارے یہ میں اصول کر رہوں جو میں علمی دنیا میں ذرائع کی بات کرتو یہ کتاب کبھی موجود ہے کتاب پرنے لکھی ہے جواب ہم نے شروع کی تحفت الاشاعت اشاعت فی اصول تبلیغ ادھا ہوا خزیر امار کے اطراض کنوں نے کیا ہے جواب ہم نے دیا ہے ہمیں کہتے ہیں یہ تبلیغ امار کی مخالق ہے جو دفاع کرے مخالق ہے جو اطراض کرے وہ تمہار ہے بات نبی ہو دیئے سمجھے خلافتِ عربا سے اپنا عمر اور عائمہ عربا سے ان کا اپنا عمر اور حدیث کی چھے کتابوں کے مسلم کا اپنا عمر اللہ پہ ذہن میں قبنا بہوالہ کتاب صفحہ نمبر ایک کون سی کتاب دھو چھے بہوالہ کتاب صفحہ نمبر ایک تlime بہوالہ ایک بہوالہ کتاب صفحہ نمبر ایک بہوالہ کوئی نہیں ہے من کا حوالہ دیا ہے کتاب صدر nerve یا بہ میں پڑھ دوں کو تو میں اس کو پڑھ رو میکم غلط دہلی کتاب دے گیا کہ ہے حوالہ کیے گیا ساتھ انگل ہو میں حوالہ دوں گا میکی دنیا ہے جو شخص پوری علاقے و معنیوں کے پروگرام کرائے اور خود اپنا قویاتی کے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمزور ہے جو شخص پوری علاقے میں آپ کا موقف الگ ہے آپ بڑے ہیں میرا موقف الگ ہے میں چھوٹا ہوں میں آپ کی تندید نہیں کرتا باز لوگ حیاتی ہوتے ہیں مماتی نہیں ہوتے ہیں وہ کمزوریوں کی وجہ سے چارے سارے تلاش کرتے ہیں اس لئے ان کو مماتی نہ کہا کرو کمزور حیاتی کا اور ان کی اصلاح کی فکر کیا کرو اللہ کرے اپنے حقیقت پر دکھتے ہیں قرآن میں انہا کا اللہ دوسرہ موتا دوسری آج ہے انہا کا مجد و انہا مجد ہو جس جیسے دوسری آیات میں سمائے موجود نہیں لوٹ ہونے کی حد ہوتی ہیں انہا قلعہ اس میں موتا ہمارے قلعہ نہیں ہے اس آیت کے ترجمہ یہ ہے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سناتے اگر ہم کہتے ہیں نبی سناتے ہیں آیت ہمارے قلعہ ہوتی ہم کہتے ہیں اللہ سناتے ہیں مردہ سنتا ہے ہمارے قلعہ کیسے ہوئے ہمارے قلعہ کیسے ہوئے سناتا کون ہے قرآن میں نبی آپ نہیں سنا سکتا ہے پیغمبر جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے کیا مانا کسی کو ہدایت ملکی نہیں سکتی نبی نہیں دے سکتا ہدایت تو ملتی ہے پیغمبر نہیں سنا سکتا سنتا تو ہے پھر میں کہتا ہوں محاطی و قرآن پورا پڑھو آگے پڑھو آگے کیوں نہیں پڑھتے پیغمبر آپ مردے کو بھی نہیں سنا سکتے پیغمبر آپ کافر کو بھی نہیں سنا سکتے کافر سنتا ہے یا نہیں یہ بھی قرآن میں کافر کو نہیں سنا سکتے سنتا ہے میت کو نہیں سنا سکتے وہ جب قرآن کی آیت اتلی انگا میت پیغمبر آپ پہ موت آنے والی ہے پیغمبر زندہ تھی ہے پھر زندہ کا میت قرآن نہیں کیوں گا آپ بیٹھے ہیں میں گئے تو آپ کھڑے ہوئے آپ نے کہے ہیں محاطی صاحب سچ بولو ہے ہم تو بیٹھے پیغمبر زندہ تھی قرآن کیا کہا ہے انہیں معلوم ہوا پیغمبر زندہ ہے قرآن نے انہ کا میت قرآن سکتا ہے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ نبی مراؤگا علیہ وسلم اللہ اس کا معنی یہ تھا پیغمبر پہ موت آنی ہے اب زندہ ہے ع inhoud پیغمبر نے اس آیت سے نہ موجود حیات کی نبی ہے نہ قبر کی حیات کی نبی ہے اس میں صرف اضطلاع ہے کہ نبی آپ میں موت آنی ہے حیات ملنی ہے یہ اب حیات ہے اب موجودہ حیات سے بھی آیت خاموش ہے اور قبر کی حیات سے بھی آیت خاموش ہے اس قبر کے حیاتی نفی بھی نہیں ہے مجودہ حیاتی بھی نفی نہیں اگر نفی ہوتی تو سب سے بہتر مجودہ حیاتی ہوتی جب زندہ دے آپ انہاں کا مجودہ فرمارے یہ بات ہمارے ایک دیکھیں بھی جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ لکھو یہ جو بریلیو کی چٹے شروع ہوئی ہیں مجھے اسے ہٹاؤں ماتا آپ کے شئر دھر تکار ہوئے ہیں جب مماتیوں کی خلاف فکر ہوتی ہے تو چٹے بریلیو کی خلاف دیتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹے خود در شروع ہوئے آج بھئی تمہارے بھی یہ جلسہ ہے اگلا جلسہ ہم چاہے گا پھر وہ چٹے آپ لے کے دیتے ہیں احادیث کی کتابوں سے بیس رکعہ ترابی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیت جو میرا موضع ہے تو اس پر چٹے دیکھو ترابی کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ میری بات سمجھو یہ چٹے دائے میں جو آ رہے ہیں کہ آپ مضمون بدلے یہ مضمون آئی تو بتانا نہیں ہے آئندہ آئی جانا کر دے گا پھر وہ ایک جو بند ہے ترابی بہت ساری باتیں ایسی ہیں میں کبھی مقتصر وقت میں ہم دے برد تمہارے مسانے کے مزور نہ شروع ہو میں اس نے بیان مقتصر کرتا ہوں تاکہ آپ جاگتے جاگتے سنو اس چلٹ کی میں غزات کر چکا ہوں اس کا فیدہ نہیں آپ نے کہا جی مہانا فضرمان صاحب ہمارے ہیں وہ اپنے کیسے ہیں مہانا آدم طارق صاحب کے جناس کامبان میں پڑھا ہوا تھا مہانا فضرمان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے جنازے کے لیے کیوں نہیں آئے اس کی مقابلہ واضح وضلات جنازے پر ارام کا دورہ ختم جنے سے پہنچا میں نے آپ سے پہلے گزارس کیے شاید دعبات سب جہیں گئے میں نے کہا کہ مہانا فضرمان صاحب ہمارے ہیں مہانا فضرمان صاحب اگر مہانا آدم طارق صاحب نے مہانا فضرمان صاحب کو ووٹ نہیں دیا وزیر آزم بننے کے لیے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ مہانا آدم طارق صاحب جو کہتے ہیں ہمارے نہیں ہم اس کی تبدیل کرتے ہیں میں گزارس یہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے ایک بات سمجھو اپنوں کی لڑائی چھوڑ دو غیروں کی لڑائی لڑو اس سے کمزور ہو جاؤ گیا بس کمزور ہو جاؤ گیا اور بہت کمزور ہو جاؤ گیا میں اس لئے گزارس کروں کس لڑائی کو چھوڑو مہانا فضرمان صاحب یہ ہمارے ہیں مہانا آدم طارق صاحب یہ ہمارے ہیں یہ سارے اکابل میں نے پھر دی جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس لئے گزارس کی ہے یہ سارے ہمارے ہیں اور اگر اپنے اکابل سے کچھ معمولی سی خطہ اجتہادی ہو جائے تو بھی ہمارے ہوتے ہیں اتنی جنتی آپ نے خراب بولنا شروع کیا گرو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت سمجھ لے کی عمل کرنے کی تطریقہ پڑھوائے آخر دعویٰ میں کو اللہ بود کرنے کی